تو ابھی میں گزارش کروں گا مہترم باوہ نینک صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کشتاجات جو ہیں وہ حکمہ حضرات کے سامنے پیش کریں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ بنتا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا ہم نے اسی چیز کو ختم کرنے کے لئے اس دفعہ ایک کمیٹی بنائی جس نے یہ ساری چیزوں کو مونیٹر کیا ہے اور آج وہی کشتاجات سنیاسی حضرات آپ کے سامنے بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس وجہ سے اس اعتراض کی گھنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ کشتا بنتا نہیں ہے یہ ابھی دیکھ لیں اس کی لائک تصویریں بھی بنائیں جو آپ ویڈیو بنانا چاہتے وہ بھی بنائیں اور پاور نینک صاحب اسلام علیکم ورحمت حضرائی وبرکاتو یہ پہلا عمل تھا ہمارا یہ رسکاروں پر دین تھا یہ نسکہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ویڈیو میں مسنگ کی ویسے بات نہیں آ لیتی لوگوں نے کمپلینڈ کی ہے یہ تین نمبر کا نسکہ ہے اس کا فارمولا یہ ہے کہ سو گرام نیلہ، سو گرام کضاب نمک اور سو گرام گلیسین نیلے کو کوٹر کریں گلیسین اور کضاب نمک کو کٹھا کریں پھر نیلے کو کوٹر کر کے پاڑی میں ڈال کر اوپر کلیسین اور کضاب نمک ڈال کر تھوڑی دیل پڑا رہنے دیں پھر ڈریکٹ آگ پر پکا دیں جب جب کشک ہوئے پھر اسے پاڑی میں کوٹر کر کے پھر گلیسین ڈال کر پھر پھر چھے دوڑے اسے ڈریکٹ آگ پر پکا دیں یہ اس کلر کا نکلے گا جب اسے تضاب میں ڈالیں گے تو یہ بالکل احمر ہو جائے گا تضاب اسے نہیں کھائے گا یہ صرف پروپ یا چکر بھی کھاتا ہے یہ نسکا نمبر میرا کہیں تھا اور نسکا نمبر میرا جو ہے چار پروسٹر کلینڈ کے لیے یہ کلمی شورا نشاتر اور دندک یہ سٹیل کی بارٹی بلکل نیو تھی اس میں ہم نے تین پاو پانی ڈال کر پکایا یہ پاگیا اس کے رتی والے کیسل بار لے یہ پروسٹر کلینڈ کے لیے اور گردوں کے ڈالیسس کے لیے بہت زبردست ہے اور اس میں جو روحی چیز پکائیں گے وہ پک جائے گی یہ نسکا نمبر ہمارا چار تھا آپ نے نسکا نمبر چھے آئی یہ نسکا نمبر چھے ہے ہر روحی چیز کو پکا دیا اور پہلی اخراج سے ٹائفر بخار کو ختم کر دیتا ہے فرم بھار ہو کر جاتا ہے اس کا فرمزہ یہ تھا آپ نے ایک کو کلمی شورہ لینا ہے ایک کو کلمی شورہ لے 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 جتنا کلمی شورہ اتنا ہی آپ نے لینا ہے جتنا کلمی شورہ اتنی آپ نے جوائن دیسی لینی ہے کلمی شورہ اتنا ہی آپ نے جوائن دیسی لینی ہے کلمی شورہ کو ملڈ کر لیں اور جوائن دیسی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دے جائیں یہ کلمی شورہ یہی پر چکر مار کر کیا ہو جائے گا اس میں ہر روحی چیز بھی پکتی ہے اور اس کے بھی رتی والے قیسل بار لیں پہلا قیسل پانی سے دے انشاءاللہ بہار جھوڑ ہو جائے گا اور یہ تھا ہی ہمارے تین عمل ہو گئے چوتھا عمل جو پہلا فارمولا تھا وہ بھی تیار ہو رہا ہے تیار ہو رہا اس کا بھی میں اس کا دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں آپ نے لے رہا ہے ایک دوڑا پارا پچاس گرام کلمی شورہ پارے کو کلمی شورہ میں حال کر دیں جب وہ حال ہو جائے تو اس میں فرتی سے لے کر ڈیرھ گرام تک سورہ قائدہ آ دیں جب سورہ قائدہ بھی حال ہو جائے پھر اس میں دولہ ڈیرھ دولہ ڈالیں گے پارا فورا نیچے بیٹھ جائے پارا میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے جب یہ پارا فورا نیچے بیٹھ جائے اسے تھوڑی دیکھ دو چار گھنٹے پڑا رہے دیں پھر نیچندر اڑا کر پھکا دیں پھکا کر اڑا دیں آپ رجائیں گے یہ آپ کا ہلکا سا سبزی مہر پستہ تیار ہو جائے گا راست دولے کلمی شورے کو مہد کریں جب کلمی شورہ مہد ہو جائے تو یہ چاور چاور کر کے ڈالیں گے یہ پارا کلمی شورے میں تحلیل ہو جائے گا اور سرخ رانگ ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ کلمی شورہ بھی قیم ہو جاتا ہے آگ پہ رکے تیل ہے نیچے اٹھا لیں گے جام جائے گا پھر اس میں سے پارا حاصل کرنا تو گرم پانی سے بسل دے گا ٹھہراتے جائیں پارا باہر نکل جائے گا کلمی شورہ لیدہ ہو جائے گا یہ پارا چکر بھی کھاتا ہے داتوں میں داخل بھی ہوتا ہے اور ریسر گروف ہے کیمو نار ہے یہ رسکہ نمبر ایک تھا رسکہ نمبر دو کیمو نار پارا خراکیب شاکی یہ میں نے گینگرین پہ بہت استعمال کیا ہے گینگرین کے زخموں کے لیے جس میں پاڈی میں کسی قسم کے فساد ہو پھوڑے ہو پھنسیاں ہو شوگر کی لرجی ہو ایسی سریسل ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جس طرح پڑھی معاملہ تو یہ ہم نے میں نے بہتا ہوں پارا کیمو نار پھراکیب شاکی یہ پارا اس طرح ہے کہ تیس گرام پارا پھندرہ گرام گندر کی کجری کر لیں پھر اس کا سو گرام کھڑکل بھٹی کا پانی ڈال کر اسے ریج اندر پکائیں جب یہ پھوش کو یہ اسے اوپر سے ایک کلو کی آگ دے دیں ایک چاوڑ سے ایک رتی ہرہا ہے تو یہ الحمدللہ یہ بھی مسکا جا رہا ہے اس کا بھی پریکٹیکل آنکریب تیس گرام پارا پھندرہ گرام گندرہ سو گرام آپ نے کھڑکل بھٹی کا پانی لینا ہے اسے پہلے گھڑک پارے کجری کر لیں سو گرام کھڑکل بھٹی کا پانی ڈال کر سریں جن دل پکا کر خوش کر دیں پھر اسی کو بانے کے لیے سو گرام کھڑکر کے اوپر سے ایک کلو کی آگ دیں یہ آپ کا پارا ریت کی شکل میں ملے گا جیسے سنری رکھ کے چمکیلی سنری وائٹنگ کی ریتا ہوتی نے اس طرح کا برامت ہوگا یہ جاری بھی ہے باتوں میں داخل بھی ہوتا ہے گواس بھی کرتا ہے یہ تھا اس کا نمبر دو اس کا نمبر تین بھی بتا دیا اور ایک پارا تھا ٹیمو نال پڑاکی جو ڈہم بھائیلے پر آنا تھا وہ موقع کی نزاق سے دیکھیں کہ وہ پڑا دیں گے بھی تو اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں گے ایک طولہ پارا لیں آشی شیشی لیں اس میں پارا ڈال کر پائن کو لیں پڑی ڈال لیں اور تین طولے جزاب گندک ڈال لیں فوراں ڈکڑپاندکار سیمپڑ کر کے اوپر سے تین کلو پڑوں کی آگ دیں یہ پارا پھول کر کچھتا ہوگا یہ بھی پڑا کی بہت زبردست ہے یہ اور کچھتا نیلہ ایسر پروف یہ کچھتا نیلہ ایسر پروف کچھتا نمبر ساتھ تھا جس کا میں نے گلیسینل عمل بتا دیا یہ نسکا تھا ایک نسکا یہ تھا یہ پارا میٹل کی شکل کے ہوتا ہے تضابی ہوتا ہے یہ بھی بند نے عمل کرنا تھا وہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسر پریکٹیکل وڈیو دے دیں گے وقت کی نزاکت سے ایک کولا پارا ایک کولا نیلے کا تعملہ اس کو گھر لے کریں اور ایک کولا سمر پاس پیال پرکٹیکل کھر لے کریں داستو لے لگوں کے پانی سے پرکٹیکل کریں جھٹی کی خوش کر کے اس کی بھی بنا دیں جھٹی کی خوش تو اسے کالی کھالی میں رکھ کر اوپر تامے کا ڈکا رکھ کر سیمپڑ کر کے دو کلو اپنوں کی آگ دیں یہ پارا نیچے بیٹھے گا جتنے مردی نے آیا تھے یہ پارا تضافی ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ یہ پارا میں نے دیا نا پراکی احمدت میں جو دس مٹ میں تیل ہو جاتا ہے چھوڑے کے ساتھ یہ پارا پراکی بھی چلاتا ہوتے باگ کے لیے شکر کے لیے اس کا بڑا اچھا دردر کہی ہے میں دوبارہ ویڈیو بنا دی آپ دوسرے نصفوں کے لیے انشاءاللہ بھی تسلیق آئے گی صبح آئے گی اور ایک نیلے حسر پر بھراکی پشاکی سفیر یہ بھی نصف کام کر رہے ہیں برکشاہ بھی کافی لیٹ شروع ہوئی تو نیم نہیں ملا اسی لیے وہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو فارمولا شیئر کر دیتا ہوں آپ نے لینی ہے ڈیڑھ کلو ملتانی مٹی چار کلے لینا ہے ہ ڈیڑے لیے نیلے کی ڈھلی آپ نے ملتانی مٹی کو ٹیل کو پوڑ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہیڈاکسس کو پوڑ کر لیں پہلے آدھی ملتانی مٹی کرہی میں بچھا کر اور دو ہڈاکسس بچھا کر اوپر ڈیڑھ سے دو نیلے کی ڈھلی رکھتے اوپر تھیر آپ ڈیڑکسس بکیارہ کریں بکیارہ کریں بکیارہ کریں اس کے اوپر باقی جو ملتانی مٹی ہے اسے ڈال کر پڑھا رما چوٹی بن کریں اچھی ط نو گینٹ کے بلکل ممولی آگ پر دو چو بھی آگ پر بتا دے نو گینٹ ایک بھائی آپ کھنڈا کر کے نکال لیں گے تو آپ کی ملتر ملتانی بٹی سورہ قدر کی ہوگی اور میلہ اس میں بلکل سستہ آدم نے بائیٹ بلکل صفیر دلی کی صدق میں برامت ہوگا جو بلکل ثانی سے پیس جاتا اور باوزن ہوگا اسے آتھ پر آکیل کا سا پانی کا چھیکہ نہیں اتنا قرانٹ دیتا ہے نا جسے میلہ باق قرانٹ کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ کینسر کے لیے برینڈ عمر کے لیے اور گردوں کے آرڈینل کینسر کے لیے اور جو بھی مرازے تھے بھی سامن پر میں ایک چاور پرار دیتا ہوں یہ بھی انشاءاللہ پریکٹیکل اگر کل کار سکے ٹائم کے مزاکت سے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بڑھا کر میں اپنے چینل باو ایکسپیریمیز پر اپلوڈ کر دوں گا دعا میں جا رکھیں یہ آپ کا دوست کی باوہ نہیں مہتر والسلام اللہ پوش ہے